اگر دنیا میں نظر دھوڑائیں تو چین دنیا میں سب سے زیادہ کپاس پیدا کرنے والا ملک ہے جو کہ 6423 میٹرک ٹن کپاس پیدا کرتا ہے اس کے بعد انڈیا کی باری آتی ہے جو کہ 6162 میٹرک ٹن کپاس پیدا کر کے دوسرے نمبر پر ہے تیسرا نمبر امریکہ کا ہے جو کہ 3181 میٹرک ٹن کپاس پیدا کر کے تیسرے نمبر پر ہے چوتھا نمبر برازیل کا ہے جو کہ 2341 میٹرک ٹن کپاس پیدا کرتا ہے پانچوہ نمبر پاکستان کا ہے جو کہ 980 میٹرک ٹن کپاس پیدا کرتا ہے پاکستان بہت عرصے تک پوری دنیا میں چوتھے نمبر پر بھی رہا مگر پچھلے کئی سالوں سے ٹیکسٹائل انڈسٹری کے بند ہونے کی وجہ سے اس کی پیداوار میں بہت حد تک کمی آئی مگر اب کپاس کی پیداوار میں اٹھارہ فیصد اضافہ دیکھا گیا ہے جو کہ بہت خوش آئند بات ہے کپاس کو کسی بھی ملک کی بیک بون تصور کیا جاتا ہے کیونکہ یہ ایک ایسا پودا ہے جس کو ڈالر سے تشبیح دینا بھی غلط نہ ہوگا چین، بنگلہ دیش اور امریکہ میں ایکسپورٹ کر کے کرونو ڈالر کماتا ہے ایک اندازے کے مطابق دو ہزار اکیس دو ہزار بائیس میں پاکستان نے ایک اشاریہ انتالیس بلینڈ ڈالر کی کپاس ایکسپورٹ کی ہے پاکستان میں پنجاب اور سن اسی فیصد کپاس پیدا کرتے ہیں جبکہ باقی بیس فیصد کے پی کے سے حاصل کی جاتی ہے ایک اندازے کے مطابق پندرہ لاکھ سے زیادہ کسان پاکستان میں کپاس کی کاشت کرتے ہیں پاکستان میں کپاس کی پیدا بار بڑھانے کے لیے حکومت کی طرف سے بڑے اقدامات کی ضرورت ہے اور کسانوں کو نئی جدید ٹکنالوجی سے متعرف کروانا بھی بہت ضروری ہے اگر حکومت پاکستان کسانوں کو مکمل اور مضبوط انفراسٹرکچر، بیج، خاد اور ٹکنالوجی سے متعرف کروائے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان دوبارہ دنیا میں اپنی پیدا بار بڑھا سکتا ہے کیونکہ پاکستان کی کپاس آج بھی دنیا میں پہلے نمبر پر مانی جاتی ہے جس کی سب سے بڑی وجہ یہاں کی زرخیز زمین اور پانی ہے موسیقی